اعلیٰ برزخ میں اور پیچھے بھیڑیے یعنی وہ جانور ولف پیچھے لگ جائیں کہاں بھاگ ہو گئے کہاں عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے یہاں تو آدمی کو ہے نا آدمی بیمار ہو کچھ ہو آدمی نکل جاتا ہے بہت درد ہو آدمی کہتا ہے انگلی کاٹ دو بھائی بہت درد ہو رہا ہے وہاں نہیں ہے ایسا اپشن سنو لا یمکن الفرار من حکومتق تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں نہیں فرار کہاں یہ عذاب ہے عالم برزخ پھر پوچھا ان سے کہ یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں سالوات بھیجتے ہیں یہ آپ کو وہاں کیسے ملتا ہے تو کہاں کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو جس میں دھوان ہو جیسے جکوزی سوانا دھوان ہی دھوان ہے سانس نہیں آرہی ہے کہاں ایک کھڑکی ایک ونڈو کھل لائے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکہ آئے کہاں تمہارا کسی چیز کا مردے کے لیے بھیجنا ویسے ہی ہے اپنے سب مرومین کے لیے ایک سالوات بھیج دیں انشاءاللہ آپ کے سالوات سے ان سب کے قبروں کے اندر ایک کھڑکی کھلی ہوگی جس سے یہ سالوات ان تک پہنچتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم آپ کے لبوں پر زخم ہے یہ زخم کیسا ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ کتنی تفیل تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو غلط لفظ سے پھکارتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی یہ اس کا عذاب ہے عالم برزخ میں تو خواب بابا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں کہا جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے ماف کر دے یہ ماف نہیں کریں گی تو ایک قائمت تک یہ زخم باقی رہے گی تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے کچھ ایسے لفظ سے بھکارتے تھے میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی صرف کسی کو غلط نام سے بھکارنا ہمارے لئے تو مزاق ہوتا ہے بہتا ہم کہتے ہیں چھوٹے موٹے بہتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ ایسا ہے وہ تو مزاق میں ہس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے لیکن اس کے اندر بعض اوقات کسی کو نہیں ہوتا بانتا کہ گیترنگ میں چار دوست ہیں تو ایک کو ہمیشہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے یا فیملی میں کوئی ہے بہن بھائی ہے کسی کو اگر اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے عالم برزخ میں ہمارے لئے عذاب ہے